آپ شاید نہیں سوچ سکتے کہ بلقیز بانوں نے خود کو یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ہاں میرے ساتھ ریپ ہوا ہاں میری بچی کو مارا گیا ہاں میری فیاملی کو قتل کرا گیا اس کے لیے بھی بہت لمبی جنگ لڑی تھی جناب موڈی صاحب چلا رہے ہوں آزادی کا امرت محصب منا رہے ہوں اس وقت آپ دیکھیں کہ بلقیز بانوں کے قاتلوں کو باعزت بری کرا جاتا ہے تو جناب موڈی جی آپ نے ثابت کر دیا کہ واقعی بی جے پی پارٹی جو ہے وہ ایک بلاتکاری پارٹی ہے تو بھارت میں مسلمان ہونا شاید سب سے بڑا گناہ بنا دیا گیا ایک اسلامی فوبیا جنو سائر مسلمانوں کا ہوتا ہے بلقیز بانوں کے انصاف کی جنگ لڑنے کے لیے ایمن رزوی میدان میں اتری ہیں اس وقت ہمارے ساتھ دلی کے جنتر منتر پر خود موجود ہیں سب سے پہلے آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کیونکہ ایک مہیلہ کا مدہ ہے ایک مہیلہ کے ساتھ جو پرتارنا ہوئی ہے اور اس کے ساتھ جو ہوا ہے اندازہ نہیں لگایا جا سکتا ایک پریوار کس طرح سے درد اور کس طرح سے تکلیفوں سے گزرا ہے اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے لیکن قانون پر بھروسہ تھا انصاف کی لڑائی بیس سال تک لڑی گئی مگر اس کے بعد جو یہ جھٹکا پندھرہ اگست کے دن لگا ہے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس مدہ پر آپ کیسے دیکھتی ہیں کیسے سوچتی ہیں یہ مدہ اتنا خطرناک ہے کہ شاید اس پر بولتے ہوئے بولنے والے تو بولتے ہیں لیکن اگر آپ بلقیس کی جگہ رکھ کر اپنا آپ کو سوچیں تو شاید آپ نہیں سوچ سکتے میں بھی ایک ماں ہوں میری چودہ سال کی بیٹی ہے جب میں تین گھنٹے کے لیے چار گھنٹے کے لیے بھی گھر سے باہر نکلتی ہیں آپ یقین کرئے ہیں میں بیس پچیس کال کر کے پوچھتی ہیں کہ بچوں تم ٹھیک ہو جبکہ پوری سیکیورٹی میں چھوڑ کر آتی ہوں اس کی سامنے پٹک پٹک کر اس کو جب تک مارا جاتا جب تک وہ مر نہیں جاتا اس کی بعد پھر اس کو ساموی بلاتکار کرا جاتا اس میں اس کے جو گوک میں پل رہا پانس مہینے کا بچہ ہوتا وہ بھی مر جاتا اس کی آنکھوں کے سامنے اس کی ساس کا ساموی بلاتکار کرا جاتا ہے درندے یہی نہیں رکھتے وہ تیس پہنٹی جو درندے ہوتے ہیں وہ اس کی فیملی کے ساتھ چراغوں کو بجھا دیتے ہیں ساتھ لوگوں کا قتل کر دیتے ہیں اور چلے جاتے ہیں میری بچی کو مارا گیا ہاں میری فیملی کو قتل کرا گیا اس کے لئے بھی بہت لمبی جنگ لڑی تھی جناب سن دو ہزار ساتھ یہ آٹھ میں جا کے مجرموں کو پکڑا گیا تھا سن دو ہزار دو میں یہ اس کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے سن دو ہزار آٹھ میں جا کے مجرموں کو پکڑا جاتا ہے اور بن نصیمی دیکھئے جب بھارت پوری دنیا میں یہاں للکارے مچا رہے ہوں موڈی صاحب چلہ رہے ہوں آزادی کا امرت محصب منا رہے ہوں اس وقت آپ دیکھیں کہ بلکیس بانوں کے قاتلوں کو باعزد بری کرا جاتا ہے اور ان کا بہت اچھے سے ابھی نندن کرا جاتا ہے تلک لگایا جاتا ہے ہار پہنائے جاتے ہیں اور کہا جاتا ہے جناب یہ پندت تھے ان کے اچھے سنسکار تھے تو جناب موڈی جی آپ نے ثابت کر دیا کہ واقعی بی جے پی پارٹی جو ہے وہ ایک بلاتکاری پارٹی ہے اور بی جے پی کی پارٹی میں جو بھی آ جاتا ہے اس کے تمام پاپ دھول جاتے ہیں یہاں تک کہ اگر وہ بلاتکاری بھی ہو تو سنسکاری بن جاتا ہے بلکیس بانوں ایک مسلم محیلہ تھی کیا اس کی سزا آپ نے دی آپ کن محیلہوں کی بات کر رہے تھے لالکلے پر کھڑے ہو کر گڑیالیوں آنسو بہانے کی کوشش کر رہے تھے یا تو آپ اور آپ کی پارٹی جواب دے کہ بلکیس بانوں محیلہ نہیں تھی یا یہ ثابت کریں کہ بلکیس بانوں محیلہ تھی لیکن کیونکہ مسلمان تھی اور مسلمان بی جے پی کے سٹریم دارے میں آتے ہی نہیں ہیں مسلمانوں پہ ہی بی جے پی پولیٹکس کرتی ہے اس لئے بلکیس بانوں کو آپ نے سزا دی تو آپ یہ مان رہی ہیں کہ کیونکہ بلکیس بانوں مسلمان ہے اس لئے ان کو انصاف نہیں مل پایا کیا یہ بات بلکل تیہ ہو گئی آج تو آپ میڈیا کرمی ہو کے اب بھی بھی چار چھ سال میں مجھ سے والی بات پوچھ رہے ہیں میں اس لئے پوچھ رہا ہوں بیٹی پڑھاؤ کا نعرہ دے کر اور اس کے بعد نربیہ معاملے میں جس طرح سے آواز اٹھائی گئی تھی تو یہاں یہ بھی بتائیے گا کہ نربیہ میں اور بلکیس میں کیا فرق ہے نربیہ کے ساتھ پورا بھارت تھا ایون وہ رولنگ پارٹی بھی تھی جس کی سرکار کے کانگریس کے زمانے میں یہ ہوا تھا پورا بھارت ایک تھا پوری دنیا نربیہ کے ساتھ تھی اور اس آج نہیں ہے اگر آپ کو پتا ہو پچھلے سال آج ہی کے دن رابیہ سیفی کے ساتھ بھی ساموہی بلاتکار کر کے مارا کسی کو پتا ہے آج اس کی برسی ہے کسی کو نہیں پتا پچھلے سال جنتر منتر پہ یہاں پورا دلی جام تھا لوگ پروٹیسٹ کر رہے تھے ہر کوئی دوڑ رہا تھا لیکن آج رابیہ سیفی کہاں ہے کسی کو نہیں پتا نہ رابیہ سیفی کو انصاف ملا نہ رابیہ سیفی کے دوشوں کو پکڑا گیا کیوں کیونکہ وہ بھی مسلمان تھی تو بھارت میں مسلمان ہونا شہد سب سے بڑا گناہ بنا دیا گیا ایک اسلامی فوبیا جنو سائد مسلمانوں کا ہوتا ہے مسلمانوں کے برکے نوچے جا رہے ہیں مسلمانوں کی مہلا کو بلی سیل سلی سیل پر بیچا جا رہا ہے اور پھر آپ کہتے ہیں نہیں بلی جلی سیل جتنی بھی سیلیں ساری کی ساری اٹھے سیدھی ہیں کوئی جلی بلی ساری کی ساری ہیں بیچا جا رہا ہے نہیں بیچا جا رہا ہے ان پر تو کون بیچنے والے تو وہ بھی بھاچوائی تھے تو پھر موڈی جی آپ صاف کر دیں کہ آپ کی پارٹی میں مسلمانوں کا کوئی استطف نہیں ہے آپ صرف فرضی برکے اڑا اڑا کے مردوں کو لے کر آئے اور اسٹیج پر کہیے یہ مسلمی مائلہ ہیں ہمیں دیکھو سمرتھن دینے آئے ہیں وہ ساری کے سارے ڈرامے برکوں کو اتار کر دیکھو ان میں زاتر تو پروش ملتے ہیں اور وہ بھی بھی رسس کے ہوتے ہیں تو یعنی کہ آپ کو یہ دکھانے کے لئے کہ مسلمان آپ کے سمرتھن میں برکے کا ہی سہارا وہ تمام کی تمام ان کی راکی بڑھ لائی ہوں گی وہ راکی باندے میں ساری ان کی مائلہ ایسی ہوں گی کوئی بھی نو مسلمان سماس سے نہیں تھا اگر مسلم سماس سے ہوتا تو بلکیز بانو پر بی جے پی اپنا سٹینڈ کیلئر کرے اور آج بلکیز بانو موڈی جی کے راج میں جو گجرات موڈی جی کا ہے ایک بار موڈی جی جب وہاں پر چیف منسٹر تھے بلکیز بانو پر ظلم کرا جاتا ہے ایک بار موڈی جی آج کی ڈیٹ میں جب سینٹر میں پردھان منطری بن کر بیٹھے دوبارہ پھر اسی بلکیز پر ظلم کرا جاتا ہے اور آج بلکیز غائب ہے میں لگاتار پانچ دن سے بلکیز کو ڈھونی بلکیز کا کوئی کانٹیک نہیں ہو رہا بلکیز نامعلوم کہاں جا کر چھپ گئی ہیں ڈر سے چھپ گئی ہیں اپنی جان بچانے کے لیے چھپ گئی ہیں یا ہو سکتے جو ان کے بچے پاس ان کو بچانے کے لیے چھپ گئی ہیں تو موڈی جی کس کے راج میں ہو رہا ہے آپ کے رام راج میں ہو رہا ہے یہ لڑائی جیسے آپ نے دیکھا یہاں پر تمام درہ تمام کومنٹی کے لوگ تھے یہاں ہندو مسلمان سب تھے موڈی جی آپ یہاں پر کہیں کہ نہیں بھارت ماتا کی جہ جو ہے وہ تو بی جے پی میں خالی وہ ہی ماتا ہوں گے بی جے پی میں ماتا ہے کم ہے پتا جی زیادہ ہیں سارے کوارے چھڑے سارے اس میں نگوڑے اس میں بھرے ہیں تو یہ نہیں ہونا چاہیے مسلمانوں کو بھی انصاف ملنا چاہیے تو ایک آخری سوال آپ سے یہ بتائیے مجھے آج سڑک پر اتر کر آپ لوگوں نے یہ آواز اٹھائی ہے لیکن کورٹ میں بھی معاملہ چل رہا ہے سپریم کورٹ پہنچ چکا ہے دونوں میں سے کون سا راستہ کیا سپریم کورٹ کے ساتھ سڑک کا راستہ بھی اختیار کریں گے یہ اندولن جو آج بڑے پیمانے پر تو ہوا ہے لیکن کیا اس سے بڑے پیمانے پر بھی چاہتے ہیں آپ لوگ اندولن ہوں دیکھیں اگر ہم کہتے ہیں کہ سمیدھان ہے سمیدھان کا جو مین مقصد ہے سمیدھان کا مین مقصد ہے جہاں بھی کوئی سرکار بنتی ہے اگر سرکار ہماری نیتیوں کے خلاف جنتہ کی ویرودی کام کرتے ہیں تو ہمیں ہمارا کونسٹیٹیوشن پورا اختیار دیتا ہے کہ ہم سرکار کے ویرود سڑکوں پر اتر کر اپنا اعتجاد درج کرائیں اور اگر نہیں کراتے تو وہاں پر سمیدھان مر جاتا ہے اب بھارتیوں نے ڈرنا شروع کر دیا تھا بہت زیادہ ڈرتے تھے کیونکہ یو اے پی اے انسے مسلمانوں کو فیر میں سوغات ملا آپ دیکھیں دلی دنگوں میں جس طرح آپ دلی پولیس کو پھٹکار ملی جن کے گولی لگی دلی پولیس نے کہا یہی مجرم تھے تو یہاں پر کیونکہ پولیس کا بھی دھورہ رویہ ہے پولیس بھی مسلمانوں کے ہی پکڑتی ہے انہی کا ٹیٹ میں پکڑتی ہے اینارسی میں آپ دیکھیں جس طرح یو اے پی اے لگا آج ہزاروں مسلمان جیل میں تو ملہ یہ تمام کا تمام اگر آپ کو ختم کرنا ہے خوف تو آپ کو سڑکوں پر اترنا پڑے گا سڑکوں پر آپ کو احتجاز کرنا پڑے گا بے شک کتنے لوگوں کو جیل میں ڈالا جائے گا کتنے لوگوں پر یو اے پی لگا جائے گا اتنی جیلیں نہیں ہیں اگر بھارت کی تمام جنتہ تمام عوام تمام نوجوان چاگ جاتا ہے اور ہر زن پر خلاف کڑا ہوتا ہے یہ نہ دیکھیں کہ دلیت کی بیٹی ہے یہ نہ دیکھیں مسلمان کی بیٹی ہے تمام لوگ ایک ہی ساتھ آگے کر پروٹیس کرتے تو آپ یقین کریں بی جے پی کو ہم ایسا کر دیں گے کہ لوگ کہیں گے کہ یہ واقعی جو کمل تھا ہے کیچڑ میں چلا گیا شکریہ باچیت کرنے کے لیے ایمن رزوی ہمارے ساتھ ایمن رزوی موجود تھی انہوں نے کہا ہے صاف طور پر کہ پہلے تو فرق کو مٹانا ہوگا اور اس فرق کو مٹانے کے بعد سڑک پر اترنا ہوگا کہ جس کے بعد آندولن مضبوط ہوں گے اور ان آندولنوں کے مضبوط ہونے کے بعد سرکاریں جھکیں گی اور دوشیوں کو سزا ملے